اہم خبر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے گزشتہ دنوں ہونے والے ہنگاموں توڑ پھوڑ جلاو گھراو کے واقعات پر بریفنگ نہیں جا رہی ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خالد محمود سے جی خالد بتائیے گا اندرونی کہانی دیکھیں جی اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس وزیراعظم شباز شریف کی زیر صدارت میں دقریباً اڑائی گھنٹے سے جاری ہے اور آج کے جلاس میں جہاں پہ بلوجستان اور کیپکے میں تحسے کردی کے واقعات ہوئے خاص کر جو بلوجستان میں ایف سی کے کمپلیکس حملہ ہوا تھا جہاں پہ ساتھ جو فوجی سکوٹی ایلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی اور زبردہ سالفاز میں سکوٹی فورسز کی قربانیوں کو سرہا گیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اس کے علاوہ دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ داخلی صورتحال کے حوالے سے ہے کیونکہ دستہ چار روح سے کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس کی بنیاد پر سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا خاص کر جو حوجی تنصیبات ہیں ان کو ہٹ کیا گیا تھا اس بارے میں بھی آج ایک بریفک دی گئی ہے صوبوں کے جانب سے تمام رپورٹس جو ہیں وہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں زیرے غور ہیں چاروں وزرائی اللہ جو ہیں وہ بھی جلاس میں شریک ہیں خاص کر جو کے پی کے اور پنجاب کے نگران وزیراعی اللہ ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے پیش کی ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں اور اب تک جو گرفتاریاں کی گئی ہیں خاص کر جو توڑ پور میں لوگ ملوث ہیں جنہوں نے تنصیبات کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف جو کاروائی کی جانی ہے اس بارے میں بھی مشاورت جاری ہے تہاں وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں ان شرپسندوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کی بنیاد پر بھی جو رپورٹس ہیں وہ آج کومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں پیش کی گئی ہیں اور اس وقت بھی جلاس جاری ہے کچھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں صوبوں کی جانب سے درشک ادی کے خاتمے کے حوالے سے بھی اور جو شرپسندی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی صوبے جو ہیں وہ اپنی تجاویز جو ہیں وہ دے رہے ہیں اچھا خالد بتائیے گا جلاس میں کون کون سے رہنما شریک ہے یہ دیکھیں یہ جلاس کومی سلامتی کمیٹی کا جلاس جا یہ ایک مسکل فارمیٹ ہے جس میں تمام سرسلیج چیف آرمی چیف چیئرمنٹ جائن چیف اور ساکمیٹی فضائیہ اور نیوی چیف کے جہاں وہ بھی شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فاقی وزراء ہیں ان میں اہم جو وزارتیں ہیں چار اہم وزارتیں ہیں جس میں وزارت داخلہ وزارت خالدہ اطلاع اور موشت ہے جو اس حوالے سے جو وزیر ہیں وہ شریک کرتے ہیں شرکت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کیونکہ صورتی طور پر حالات ایسے ہیں اس کے علاوہ جو سکورٹی اداروں کے سرباہ ہیں وہ بھی اجلاس میں شریک ہیں اوورال جو داخلی صورتحال ہے اس پر بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت شدید بہران سے گزر رہا ہے چیسی عزت میں استقام بھی ہے سازات موشی عزت میں استقام بھی ہے جیزا ان تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے جب وہ لائے عمل تحق کیا جا رہا ہے سکورٹی اداروں کی اپنی تجاوید ہیں امن امامان کے حوالے سے سکورٹی اداروں کی اپنی تجاوید ہیں جیزا تمام جو ایشیوز ہیں وہ نیشنل سکورٹی کونسل میں آتے ہیں تو اسی پر غور کیا جا رہا ہے ایک حکمت عملی واضح کی جائے جس میں مجموعی طور پر جو دیکشہ کرتی ہے دو صوبوں میں اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکے اور جو بار بار یہ فوجی تنسیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اداروں کو پھٹ کھٹ جائے دائے تو ان کے خلاف بھی کاروائی جو ہے مصر انداز میں کی جائے جیزا اس حوالے سے یہ مساورت کا عمل ہے جو ابھی تک جاری ہے کب تک یہ جلاس جاری رہنے کا امکان ہے خالد یہ دیکھیں جی اس حوالے سے چونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ صوبے جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی رپورٹس پیش کی ہیں چاروں مزرائی اللہ آج کے جلاس میں شریک ہیں دو جو صوبے ہیں ان کے اہم ایشیوز تھے ایک کو ایک طرف دشکردی ہو رہی تھی بلوچستان میں اور کے بی کے میں دوسری جانب یہ واقعات ایسے ہوئے دین دونوں صوبوں میں یہ زیادہ تر واقعات ہوئے زیادہ تر ان صوبوں کے ہی لوگ متاثر ہوئے امن امان کے صورتحال بگڑی لوگوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا اداروں کو ہٹ کیا گیا ریڈیو پاکستان کی امارت کو ہٹ کیا گیا جناہ ہاؤس کو جلایا گیا زیادہ یہ ایسے سنگین واقعات ہیں جس پر وہ ڈسکک ہونا ضروری ہے صوبوں نے اپنی رپورٹس دی ہیں انٹیلیجنس اداروں نے اپنی رپورٹس دی ہیں کہ جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارائی کی جا رہی ہے وہ شناس کی جا رہی ہے خاص کر جو سنگین ٹی وی کیمرے ہیں ویڈیو فٹیجز ہیں ان کے ذریعے لوگوں کی شناس کی جا رہی ہے کہ کون لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں آیا وہ کسی بیرونی سازش کا حصہ تو نہیں یا کسی ہمتائے ملک سے لوگ تو نہیں آئے ہوئے لہذا یہ تمام فٹیجز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن کا تلق نہیں ہے کسی ہی طرح سے ان شہروں سے خاص کر پشاور اور لاہور جیسے شہروں کے ساتھ لہذا یہ تمام ایشیو جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں معاملات جو ہیں وہ تمام سوپوں کے جانب سے بھی سامنے رکھے گئے ہیں انٹیلیجنس اداروں کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں لہذا جو تمام سرسید چیم ہیں وہ بھی موجود ہیں خالد اس اجلاس میں کچھ ہم فیصلے متوقع تھے ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہو سکی ہیں ابھی تک لیکن کال کیونکہ کورک مارٹل کانفرنس ہوئی تھی اس میں تو انتہائی اہم فیصلے کیے گئے ایسے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ایک قانونی کاروائی ہے وہ تو کی جائے گی لیکن آر بی ایکس کیتا ہے ان لوگوں سے خلاف کاروائی کی جائے گی لہذا وہ تجاویز ہیں سرسید کی جانب سے وہ تو پیشتی جائیں گی کہ ایسے لوگ جو ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں چھر پسند ہیں اور سرکاری تنصیبات کو ہٹ کر رہے ہیں ان کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا لہذا اداروں کی بھی اپنی رائے ہے سوبوں کی بھی اپنی رائے ہے انٹیلیز اداروں کے جو حد ہیں ان کی بھی اپنی رائے ہے کہ ایسے لوگ جو ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں پہلے ہی ملک جو ہے وہ مشکلات کا شکارہ ہے اوپر سے یہ سیاسیت میں استقام کے بعد ایک شر پسندی جو ملک مشیرو ہو گئی ہے اداروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے مارک کو ہٹ کیا جا رہا ہے لہذا وہ تمام صورت اللہ آج ڈسکس کی گئی ہے اس اجلاس میں اور خیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف تک کاروائی کی جائے گی البتہ کس لیول پہ ہوگی یہ طریقہ کار جاہاں وہ کچھ ریر میں سامنے آئے گا کہ حکومت بلکل ان کو کسی بھی طرح بھی جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے انٹیلیزنس کے لوگ جو اس تمام تحقیقات میں شامل ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں اس کی لوگ سامنے کی جا سکے مستقبل کی رہا ہے پاکستان ایسے واقعات سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا پاکستان جہاں مشکلات میں پڑ سکتا ہے ایسے واقعات کو جیسے اگر ان کو آئیٹ ڈھیل دی جاتی ہے جیزہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور کسی طرح ان کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے آج بھی وہی ڈسکس کیا جا رہا ہے کیونکہ آج سیول اور میٹری چیزہ ایک ٹیبل پر مجود ہے جیزہ گوھر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کی جانی چاہیے جو ملکی عملہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ روڈز باندھ ہوتے ہیں تمام صوبوں کی ٹریفک باندھ ہو جاتی ہے دیگر جو کاروباری زندگی ہے وہ باندھ ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس تمام صورتحال سے نمیٹنے کے لیے حکمت امیلی تحقی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کو اگساتے ہیں جو ان کے پاس پیچھے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور لوگوں کی جو زندگی سے کھیل رہے ہیں ان لوگوں کو خلاف کاروائی کی جائے اور خاص کر جو لوگ درائے راست ایسے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت قوانی جہاں ہمیں لاغو کیے جائے اور ان کو فوری گرفتار کیا جائے جس کے بعد ان کے خلاف کاروائی ممکن ہو سکے بہت شکریہ خالد محمود آپ کا ہم خبر ہے وزیراعظم شہباہ شریف کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اجلاس میں ملکی اندرونی اور بیلونی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے